سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رزا دو سال سے مریم نواز صاحبہ اور تین سال سے جنرل کمر باجوا کی میں نے پینٹنگ بنائی ہے لیکن اب تک خریدار نہیں مل پا رہا جبکہ جیسے ہی عمران خان کی پینٹنگ بنانا شروع کرتی ہوں تو فوراں سے پہلے ہی میرے پاس کسٹمرز کی لائن لگ جاتی ہے گزشتہ روز جب رابی پیرزادہ نے یہ ٹوئٹ کیا تو اس کے بعد سے ان کا ٹوئٹ اس وقت سوشل میڈیا سینسیشن بنا ہوا ہے اگر میں مریم نواز صاحبہ کی پینٹنگ کی بات کروں تو یہ ایک اپنی نویت کی کینوز پر بنی ایک ایسی ہائپر ریالسٹک پینٹنگ ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3D لکس نظر آتے ہیں یہ کتنے عرصے میں تیار ہوئی کیوں اب تک اس پینٹنگ کا کوئی خریدار نہیں مل پا رہا جبکہ پینٹنگ کی دنیا میں اگر بات کریں تو اس وقت جو سب سے مہنگی پینٹنگ جو سیل ہوئی ہے اس کی اگر میں پرائیس کی بات کروں تو وہ ہے 6 کروڑ 20 لاکھ روپے کیا اس پینٹنگ کی قیمت کروڑوں میں ہے جو اب تک مسلم لیگ نواز نہ خرید پار رہی ہے اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ اب سب کی پسندیدہ رابی پیرزادہ موجود ہیں کیا حال چالے ہیں خیریت سے ہیں بہت تھکی تھکی ہی لگ رہی ہیں لگتا ہے اب تک اس کی تھکن نہیں اتری اسلام علیکم نہیں وہ روزہ تو پھر آپ کو بھی لگ رہا ہے روزہ تو مشکل ہوتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ میں دیکھیں لوگوں کی مدد کرتی ہوں اور وہ سرکل جو بڑھتا جا رہا ہے میری جو رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن ہے وہ سیل فائننسد ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے لیکن مجھ سے لوگوں سے نہ مانگنا نہیں آتا تو میں بہتر یہ ہے کہ میں اپنی محنت کرتی ہوں اور اس کے پیسوں سے جو ہے وہاں پر کام کر لیتی ہوں تو میں نے مجھے بڑی فرسٹریشن ہوئی کہ میں تقریباً دو تین سو لوگوں کو تو اللہ نے رسک پہنچا دیا رمضان میں لیکن یہ ہزاروں لوگ تھے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے تو میں نے فرسٹریٹ ہو کے میں نے کہا یار وہ لگاؤ یار شاید یہ مریم نواز صاحبہ خرید لیں کیونکہ ما شاء اللہ جس طرح کی وہ کپڑے جوتے بیگز ان کے پاس ہوتے ہیں اس کے پینٹنگ کی تو کوئی پرائس ہی نہیں ہے اس معاملے میں اور دوسرا میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ میرے جو سکولز ہیں تین قرآن سکولز ہیں تین رابی پی زیادہ فاؤنڈیشن سکولز ہیں فری سکولز ہیں اس کے اندر اگر یہ لگے گا تو یہ ان کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا لیکن سمہاو میں نے جب یہ دو سال پہلے بنائی تو میں نے مریم نواز صاحبہ کو ٹویٹ کیا ان کو ٹیک کیا اور مجھے بڑی امید تھی کہ that she will respond مجھے یاد ہے جب میں شو بز میں تھی تو I was being contacted مجھے یاد ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا گانا بنانا ہے اور میں نے اس وقت میں تھوڑی سی بتمیز سی تھی میں نے بڑی بری بات کی میں نے بڑے پیسے مانگے تھے میں نے کہا بھائی یہ گانا بنانا تو میں نے پیسے لوں گی میں نے اتنے اتنے لاکھ پیسے لوں گی کیونکہ میں نے اتنی لاکھ گالیاں بھی کھانی ہوں گی میں نے غلط بات کی I was wrong I was wrong I shouldn't have said that پھر مجھے ایسا لگا کہ she will definitely وہ میرے تو اللہ کے کام سب جانتے ہیں میں قرآن لکھ رہی ہوں میرے قرآن سکولز ہیں غریب بچوں کی کفالت پھر حیاء بائرابی جو ہے وہ عورتوں کا رسک حلال ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ اللہ نے کروائے اور جو میری میری بینیفٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا بینیفٹ ہے ایک سرکل ہے جو چلنا ہے تو اس وقت بھی کہ انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں مجھے کیا اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ کتنے کروڑ کی ہے جو نہیں اب تک سینل ہو دیکھیں یہ جو آپ کے پیچھے والی ہے یہ اس طرح کی پینٹنگ میں نے بنائی جنال باجوہ صاحب کی یہ جو دونوں پینٹنگز بنائی ہیں یہ میں نے صرف دون ہی بنائی تھی میں نے کچھ پروپرٹی ڈیلرز بڑے بڑے کچھ بزنسمن کچھ جو ہمارے بلینئرز ہیں پاکسان کے اندر ان کی بھی میں نے بنائی بغیر بتائے بنائی جیسے ان کی بنائی اور فورتoutingی سب کو جو میں نے پینٹنگ دی اور ان کے پرائج کسی کے 2 لاکھ تھی انہوں نے مجھے 6 لاکھ روپے دیے کسی کے 4 لاکھ والا انہوں نے 8 لاکھ روپے دیے اور وہ ان کے سامنے سامنے میں نے انویسٹ کر دی لگا دیگا اللہ کے کاموں میں لوگوں کی فلاہ میں اور یہ پرائج مجھے пойд Halo کے پرائج اس پانچہ ہزار کو بول کر پرو پر ایچی لیم